بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک تو مائی چینل جہاں بھی رہیں ہشی رہیں ہیپی رہ و ہیلتھی رہیں آج آپ کے لئے میں وائٹ مٹر پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں سردیوں کا موسم ہو گرم گرم مٹر پلاو ہو اس سے موسم کا مزہ اور دبالہ ہو جائے گا اس ریسپی کے لئے آپ کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہوگا تاکہ ہر ٹیپ سوٹری کچھ طرح سے فالو کار سکے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کسی دیکھتی یہاں کراہی میں ہاف کپ اوئل شامل کر دے اس کے بعد اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو سلائس کیا تھا وہ بھی شامل کر دے اور اس کا کلر لائٹ برون کر دے اس کو ڈارک برون نہیں کرنا کیونکہ ہم وائٹ مٹر پلاو کی ریسپی بنا رہے ہیں ہلکا سا کلر آ جائے تو اس میں ایک ٹیبل سپون ثابت گرم مسالے ڈال دے جس میں ایک دو دالچینی کا سٹکر ایک دو کری پتہ ایک ٹیبل سپون زیرہ اور دو تین گرین لائچی اور دو تین لونگ شاملہ وہ اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے بونے اور ساتھی اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا بھی شامل کر دے ادرک لسن کو بونے کے بعد اس میں مٹر شامل کر دے یہ تقریباً آدھا کلو مٹر ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دے مٹر ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بون لے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تمام چیزوں کو بھوننے کے بعد دہیں شامل کر دیں دہیں شامل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیں ان تمام چیزوں کو بھوننے کے بعد اس میں مسالے ڈال دیں جس میں ڈے ٹیبل سپون نمک کا اور دو سے ڈائی ٹیبل سپون چوب ہری میرچ کا شامل کر دیں ہری میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اس میں ہم لال میرچ ریپورڈر کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہم وائٹ مٹر پلاو بنا رہے ہیں اس لئے اس میں ہری مرچ کا استعمال ہوگا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھونے کے بعد اس میں ایک ٹوماٹر تھا جس کو میں نے بڑے بڑے سلائس میں کٹ کر وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ہاف کف دودھ شامل کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نکل کر آئے گا اس ساتھ ہی ہم میجر کر کے پانی بھی اس میں ڈال دیں گے میں نے دو کپ چاول سو کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھے دے اور ہم اس میں ڈائی کپ پانی کا استعمال کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیتے ہیں تاکہ پانی میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تاکہ پانی میں بوائل آ چکا تھا اب ہم اس میں جو بھیگے چاول ہے جس کو آدھا گھنٹے کے لئے میں نے بگو کے رکھ لئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دے چاول ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں ہمارے مٹر کا کلر بھی بالکل حراب نہیں ہوا انڈ تک انشاءاللہ اس کا کلر ایسے ہی رہے گا اس سٹیج پہ آکار آپ اس کا نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر دے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد لوگوں کو دیکھتے ہیں میں نے دو کپ میں ڈائی کپ پانی کا استعمال کیا تھا ہم دیکھیں گے کہ چاول کا پانی پہلے سے کچھ کم ہو گیا ہے اور جب پانی اتنا رہ جائے تو اس کو دم لگا دے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو سلو آنچ پر رکھیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہمارا وائٹ مٹر پلاو بہت ریلیشیس بن کا ریڈی ہو گیا ہے چاول کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں ہنڈی شوٹ کرنے کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کس قدر ریلیشیس اور یمی بانکار ریڈی ہوئی ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ریسپی پساند آئے تو مجھے کمنٹ بوکس میں بھی ضرور بتایا کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ